ڈراما سے لحسان فراموش کے آنے والے اپیسوڑ میں دوستو فلک کی اصلیہ سب کے سامنے آنے ہی والی ہوگی کہ فلک ایک بار پھر نئی کہانی بنا دے گی جہاں دوستو آنے والے اپیسوڑ کی شروعات آپ دیکھیں گے کہ کبیر توقیر اور آلیا بات کر رہے ہوں گے جہاں پر کبیر توقیر کو یہ کہہ رہا ہوگا کہ اب میں فلک کے ساتھ نہیں رہنا چاہتا فلک میری کسی بات کو ماننے کے لیے راضی نہیں اور پھر دوستو فلک بھی جب آلیا سے بہت بتمیزی کرے گی تو توقیر بھی بہت گصے میں ہوگا اور یہ سارا گصہ پھر وہ کبیر پر نکالے گا کہ شروع دن سے جب تم مجھ سے اس کام کو کرنے کے لیے منع کر دیتے تو آج یہ دن نہ دیکھنا پڑتا نہ ہی تم اجازت دیتے اسے یہ موڈلنگ کرنے کے لیے اور نہ ہی وہ یہ کام کر دی دوستو کبیر تو یہ توقیر کے موہ سے سن کر چونک سا جائے گا کہ اس نے تو اجازت دی ہی نہیں اسے پھر توقیر بھائی اسا کیوں کہہ رہے ہیں کبیر توقیر کو کہے گا کہ توقیر بھائی آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں میں نے فلک کو کب اجازت دی مجھے تو یہ خود معلوم نہیں تھا کہ وہ ایک موڈلنگ کمپنی میں کام کر رہی ہے جس پر دوستو توقیر کو تو یہ لگنے لگے گا کہ کبیر اسے اجازت دینے کے بعد بھول گیا ہے جو کہ دوستو فلک کی ہی زبانی یہ بات توقیر کے دماغ میں گئی ہے اور پھر توقیر جب غصے سے وہاں تا چلا جائے گا تو اس کو کبیر آلیہ بھائی کو کہے گا کہ آلیہ بھائی میرا یقین کریں میں نے اسے اجازت نہیں دی تھی مجھے تو معلوم تک نہیں تھا تو آلیہ کہے گے کہ کبیر یہ تم کیا کہہ رہے ہو فلک نے خود کہا ہے مجھے کہ کبیر نہیں مجھے اجازت دی تھی اور اب وہی مجھے اس کام کو کرنے کے لیے منع کر رہے ہیں اور پھر دوستو آلیہ یہ ساری بات سننے کے بعد جا کر نوال کو کال کرے گی نوال تو دوستو بہت ہی غصے میں ہوگی کیونکہ دوستو آلیہ جب اسے کال کرے گی تو وہ یہی کہے گے کہ فلک کو واپس لے آو تو نوال کہے گی کہ اب میں اس سے ایسے نہیں چھوڑ سکتی کبیر کو اس پر یقین کرنا ہوگا اور اسے ایمت دینی ہوگی دوستو یہاں پر بادو بادو میں آلیہ اسے کہے گی کہ فلک نے جھوٹ کیوں بولا کہ کبیر نے اسے اجازت دی ہے جبکہ ابھی میری کبیر سے بات ہوئی ہے اس نے کہا ہے کہ اس نے اجازت نہیں دی تھی فلک کو یہ کام کرنے کے لیے دوستو نوال کو تو یہ بات جیسے معلوم لگے گی دوستو جب سلطان اور فلک بیٹھے ہوں گے ایک ساتھ تو نوال آ کر فلک کو کہے گی کہ آلیہ اب ابھی کی کال آئی تھی ابھی وہ کہہ رہی تھی کہ کبیر نے اسے یہ بتایا ہے کہ اس نے تو میں اجازت نہیں دی تھی موڈلنگ کے لیے تو فلک دوستو جب دیکھے گی کہ اس کی اصلت سب کے سامنے آ رہی ہے تو پھر وہ ڈرامے بازی یعنی کہ رونا شروع کر دے گی کہ ابھی آلیہ اب ابھی دیکھے کس طرح کی کیم کھیل رہی ہے میرے ساتھ تو کوئی بھی موقع نہیں چھوڑتی مجھے اور کبیر کو دور کرنے میں جبکہ میں جانتی ہو کہ کبیر کی ہی اجازت ہے میں اتنا بڑا قدم اٹھا سکتی ہوں آپ کودی سوچئے کیا میں ایسا کر سکتی ہوں تو نوال کہے گی پھر آلیہ نے ایسا کیوں کہا تو فلک کہے گی کہ نوال تم آلیہ ببی کے بارے میں کچھ نہیں جانتی یہ ساری پلننگ ان کی ہے تو نوال کہے گی کہ پھر تو آلیہ ببی کا ہمیں کچھ نہ کچھ کرنا ہوگا اور پھر دوستو آپ دیکھیں گے کہ اگلے سین میں جیسے ہی توکیر اور آلیہ ببی فلک کو لینے کیلئے آئیں گے اور آلیہ کہے گی کہ آپ کیا کہہ رہی ہیں آپ جانتی ہیں کہ ہم تینی ہیں گھر میں اور اتنا بڑا گھر ہے تو آلیہ گھر کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا پھر دوستو فلک تو نہیں جائے گی فلک تو خوش ہو رہی ہوگی یہ سن کر کہ سلطان اور نوال اس کی ہی زبان بول رہے ہیں اور پھر جب قبیر دیکھے گا کہ فلک ان کے ساتھ نہیں آئی تو پھر دوستو وہ ان سے پوچھے گا کہ کیا ہوا تو پھر دوستو آلیہ اسے شرط پدا دے گی کہ سلطانہ نے کیا کہا ہے پھر دوستو قبیر بھی یہاں پر آلیہ اور توکیر کو نہیں چھوڑے گا یعنی کہ فلک کو علیدہ گھر میں رکھنے کی شرط وہ قبول نہیں کرے گا